سب سے پہلے میں پلواما کے آتنگ کی حملے میں سہید جوانوں کو آدھر پربک سدھانجلی ارپیت کرتا ہوں انہوں نے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اپنے پران نیوچھاور کیے ہیں دکھ کی اس گھڑی میں میری اور ہر بھارتیوں کی سمویدنائی ان کے پریوار کے ساتھ ہے اس حملے کی وجہ سے دیش میں جتنا آکروش ہے لوگوں کا کھون کھول رہا ہے یہ میں بھلی بھاتی سمجھ پا رہا اس سمائے جو دیش کی اپیکشائیں ہیں کچھ کر گجرنے کی بھاونائیں ہیں وہ بھی سوابھاوک ہے ہمارے سورکشابلوں کو پورن ستانترتا دے دی گئی ہیں ہمیں اپنے سینکوں کے شعوری پر ان کی بہدوری پر پورا بھروسہ ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دیش بھکتی کے رنگ میں رنگے لوگ صحیح جانکاریاں بھی ہماری ایجنسیوں تک پہنچائیں گے تاکہ آتن کو کچھلنے میں ہماری لڑائی اور تیج ہو سکے میں آتکی سنگڑھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی میں دیش کو بھروسہ اوشش ملے گی سبھی ساتھیوں سے انرود ہے کہ یہ وقت بہتی سنویدنسی اور بھاوپل ہے پکشمیں یا بھی پکشمیں ہم سب پکشمیں لڑائی ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں پورے وشو میں الگ تھلگ پڑ چکا ہمارا پڑوسی دیش اگر یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کے کرتے وہ کر رہا ہے جس طرح کی ساجی سے رت رہا ہے اس سے بھارت میں استھرتہ پیدا کرنے میں سپل ہو جائے گا تو وہ خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے وہ کبھی یہ نہیں کر پائے گا اور نہ کبھی یہ ہونے والا ہے اس سمجھ بڑی آرثک بحالی کے دور سے گجر رہے ہمارے پڑوسی دیش کو یہ بھی لگتا ہے وہ ایسی تباہی مچا کر بھارت کو بدحال کر سکتا ہے اس کے یہ منصوبیں بھی کبھی پورے ہونے والے نہیں ہیں وقت نے ایسے ہر حملے کا مہت توڑ جواب دے گا کئی بڑوں دیشوں نے بہت بہتی شکت شبدوں میں لڑنا ہی ہوگا مانوتا وادی شکتیوں نے ایک ہو کر کے آتنگ واد کو پراتنک کرنا ہی ہوگا آتنگ سے لڑنے کے لیے جب سبھی دیش ایک مات ایک چور ایک نشا سے چلیں گے تو آتنگ واد کچھ پل سے زیادہ نہیں ٹک سکتا ہے ساتھ کیوں پلواما حملے کے بات ابھی منستطی اور ماہور دکھ کے ساتھ آکروز سے بھرا ہوا ہے ایسے ہم لوگ کا دیش ڈٹکن مقابلہ کرے گا یا دیش رکنے والا نہیں ہے ہمارے بیر شہیدوں نے اپنے پران کی آہوتی دی ہے اور دیش کے لیے مر مٹنے والا ہر شہید دو سپنوں کے لیے جندگی لگاتا ہے پہلا دیش کی سرکشہ دوسرا دیش کی سمردی میں سبھی بیر شہیدوں کو ان کی آتما کو نمن کرتے ہوئے ان کی آسیرواد لیتے ہوئے میں پھر ایک بار بسواد جتاتا ہوں کہ جن سب دو سپنوں کو لے کر کہ انہوں نے جیون کو آہوت کیا ہے ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہم جیون کا پل پل کھپا دیں گے سمردی کے راستے کو بھی ہم اور ادھک گتی دے کر کے وکاس کے راستے کو اور ادھک طاقت دے کر کے ہمارے ان بیر شہیدوں کی آتما کو نمن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اسی سلسلے میں میں وندے بھارت ایکسپریس کے کانسپٹ اور ڈیجائن سے لے کر اس کو جمین پر اتارنے والے ہر انجینئر ہر کامگار کا آبھار ویقت کرتا ہو چیننے میں بنی یہ ٹرین دلی سے کانسی کے بیچ پہلا سفر کرنے والی ہے یہی ایک بھارت ریشت بھارت کی سچی طاقت ہے وندے بھارت ایکسپریس کی طاقت ہے ساتھیوں بیتے ساڑھے چار ورشوں میں ہم نے بھارتی ریل کی ستیچی کو بہت امانداری کے ساتھ بہت پریسرم کے ساتھ بدلنے کا پریانس کیا ہے وندے بھارت ایکسپریس ان کاریوں کی ہی ایک جلگ ہے بیتے ورشوں میں ریلوے ان سیکٹرس میں رہا ہے جس نے میک ان انڈیا کے تحت مینیفیکٹرنگ میں بہت پرگتی کی ہے ساتھی دیشت میں ریل کوچ فیکٹریوں کا آدھونی کرن ڈیجل انجینوں کا الیکٹرک میں بدلنے کا کام اور اس کے لیے ایک آرخانے شروع کیے گئے آپ کو یاد ہوگا پہلے ریلوے ٹکیٹ میں آن لائن ڈیجرشن کی کیا حال ہوگا اُس سمائے ایک منٹ میں بیس ہزار سے زیادہ ٹکیٹ بوک ہو سکتے ہیں پہلے حالت یہ تھے کہ ایک ریلوے پروجیکٹ کو سفکرد ملنے میں کم سے کم دو سال لگ جاتے تھے اب دیش میں ایک ریلوے پروجیکٹ تین یا چار یا زیادہ سے زیادہ چھے مہنے میں سفکرد ہو جاتے ہیں ایسے ہی پریاسوں سے ریلوے کے کاریوں میں نئی گتی آئی ہے پورے دیش میں بروڑکیٹ کی لائنوں سے انمنٹ کروسنگ کو ایک بڑا ابھیان چلا کر ختم کر دیا گیا ہے اب جب ہم سرکار میں آئے تھے تو دیش میں آٹھ ہزار تین سو سے زیادہ مانو رہیت ریلوے کروسنگ تھی اس وجہ سے آئے دین ہاتھ سے ہوتے رہتے تھے اب بروڑکیٹ لائنوں پر مانو رہیت ریلوے کروسنگ ختم ہونے سے ہاتھ سے بھی کم ہوئے ہیں دیش میں ریلوے پٹریوں کو بچھانے کا کام ہو یا پھر بجلی کرن کا کام پہلے سے دو گونی رفتار سے ہو رہا ہے دیش کے سب سے ویست روٹوں کو پراتفکتہ دے کر انہیں پارم پارک ٹرینوں سے مکت کیا جا رہا ہے بجلے سے چلنے والی ٹرینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردوشن بھی کم ہوگا ڈیجل کا خرج بھی بچے گا اور ٹرینوں کی گتی بھی بڑھ جائے گی جاہیر ہے ریلوے کو آدھونک بنانے کے ان پریاںسوں روزگار کے نئے آفسر بھی بنے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ دوہزار چودہ سے لے کر اب تک قریب قریب دیل لاکھ کرمچاریوں کی نیوکتی ریلوے میں ہوئی ہے ابھی جو بھرتیہ بیان چل رہا ہے اس کے بار یہ سنکھیا سوا دو لاکھ تک پہنچنے کی امید ہے ساتھیوں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اتنے کم سمیہ میں ہم لوگوں نے سب کوشش کرنے کے باوجود بھی بھارتیہ ریل میں ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے ایسا دعویٰ نہ ہم کبھی کرتے ہیں ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اتنا میں جرور کہہ سکتا ہوں کہ بھارتیہ ریل کو آدھونک ریل سواق بنانے کی جیسا میں ہم تیج گتی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں بشوات دلاتا ہوں کہ اس وکاس کی آترا کو اور گتی دیں گے اور طاقت دیں گے جل ہو تھل ہو نب ہو ہندوستان کا پورا ہو پسٹیم ہو اتر ہو دکشن ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس اسی منطر کو لے کر کے وکاس کس رہا کو آگے بڑھائیں گے وکاس کے مادیم سے بھی دیش کے لیے مرم مٹنے والوں کو ہم نمن کرتے رہیں گے اور سرکشہ کے چھتر میں بھی پوری طاقت سے گناہ گاروں کو سجا دے کر دیش کی رکھشہ کے لیے جیون نوشایور کرنے والوں کا جو بھی رکھتا ہے اس ایک ایک رکھ کے بندگی قیمت لے کے رہیں گے اسی بھی سباس کے ساتھ میں میری وانی کو ورام دیتا ہوں ان شہیدوں کے نام میرے ساتھ بولیے بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم مانی پردھان مانتر جی تیم آئی سی ایف کے ساتھ ایک فوٹو اپورٹю نیٹ انہیں پرابط کرائیں گے سوہ بھا کے پرابط کرائیں گے آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ مانی پردھان مانتر جی نے انڈیا پر اپنا بھروس جتایا تھا تیم آئی سی ایف نے ماننی پردھان منتری جی کی اسی پریرنہ کو آتما ساتھ کر یہ کرشمہ دکھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سٹرین نے بھارتی ریل کے اتحاس میں ایک سورنیم ادھیائل دکھ ڈالا ماننی پردھان منتری جی ٹیم آئی سی ایف کے ساتھ فوٹو کھچوانے کے بعد میں اس ٹرین میں پدھاریں گے اور اس کا اولوکن کریں گے اور اس کے بعد یہاں جو منج بنا ہوا ہے چھوٹا سا اس پر کھڑے ہو کر فلاگ آف کریں گے ٹرین کو پریزن سینیریو میں بھارت کی آتما نربھرتا راشتری ایک گرو تدھا تیور گتیمان ہونے کا پرتیق ہے یہ ٹرین وندے بھارت میکن انڈیا کی ایک چلتی پھرتی مثال ہے یہ ماننی پردھان منتری جی اس ٹرین کے اندر کتنے اچھے سے بنائی گئی ہے کتنے اتیادنیک ہے یہ اور یہ میکن انڈیا کا چلتا پھرتا اداہرن ہے ہمارا راشتری ایک گرو ہے اس کا اولوکن کریں گے آپ لوگوں سے نیویدن ہے کہ کرپیہ آپ نے ہی اسٹھان پر رہے ہیں ماننی پردھان منتری جی ابھی ٹرین کا اولوکن کر رہے ہیں اور جو چھوٹا سا منچ بنا ہوا ہے اس پر کھڑے ہو کر فلائگ آف کریں گے ٹرین کو آپ سے بھی سی نیویدن ہے کہ کرپیہ آپ نے ہی اسٹھان پر رہے ہیں جاؤں میں ایک بڑا آگے ان کے ساتھ میں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں میجا کے ہمارے دوست ان کا بھی بہت بہت شکریہ کچھ ہی دیر میں مانی پردھان منتری جی یہاں جب ٹرین کا اولوکن کر لیں گے تو اس کے باہر آ کر فلائگ آف کریں گے اور ہری جھنڈی انتظار کر رہی ہے مانینی پردھان منتری جی کا کہ فلائگ آف ان کے کرک امنوں دوارہ کیا جائے گا پریزن سینایریو میں بھارت کی آتم نربھرتا راشتے گروہ اور تیوڑ گتیمان جو بھارت ہے اس کا پرتیق ہے یہ ٹرین وندے بھارت یہ ایسے ایک سمندر میں کروس کا ایک بہت ہی سندر روپ مانو دکھائی دے رہا ہے جو وکاس سیاترہ ہم بھارتواسی تیہ کر رہے ہیں وہ اپنے گنتوے تک ضرور پہنچے گی یہ صدی بھارت کی ہوگی ایسی شبکام نہ ہی نہیں بلکہ ہم سب بھارتیوں کا وشواس ہے یہ انٹیگرل کوچ فیکٹری میں تیار ٹرین ہے ہمارا گروہ ہے وندے بھارت ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیٹ سے چلتی ہے فاسٹ ایکسیلیریٹر ہیں دونوں طرف ڈرائیبر کیون ہے تاکہ انجن جو ہے وہ گنتبی پر ٹرن آراؤنڈ کرنا چاہے تو ٹرن آراؤنڈ اچھی طرح سے کیا جا سکے آن لائن وائ فائی ہے اور انفرٹینمنٹ جی پی ایس بیزڈ یاتری سوچنا پرانالی جیسا کہ میں نے بتایا کہ فلم میں بھی بتایا تھا کہ 360 ڈگری اس کی ایگزیگٹو جو چیئر کار ہے وہ گھوم سکتی ہے تو گاڑی کی دشا میں یا جس بھی طرف آپ کو کرنا ہو اپنا چیئرہ اس طرف کر سکتے ہیں مانی پردھان منتری جی اب وہ منچ پر آ چکے ہیں جہاں سے وہ اپنے کر کملو دوارا شبھارمبر کریں گے فلائگ آف کریں گے مانی پردھان منتری جی سے ہمارا نیویدن ہے کہ کھرپیا اپنے کر کملو دوارا ہری چھنٹی دکھا کر اس ٹرین کو روانہ کریں مانی پردھان منتری جی اس کو فلائگ آف کریں آپ سے ہمارا ونمر نیویدن ہے اب وہ گھڑی جس کا ہم سبھی کو اور اس دیش کو انتظار ہے ٹرین راشتر کو سمرپت کر رہے ہیں مانی پردھان منتری جی ہماری اپنی ٹرین وندے بھارت ٹرین جی ہاں زوردار اُدھگوش پرگتی کا ہمارے ارادے کبھی جھکتے نہیں گتیمان پرگتی کے پہیے کبھی رکھتے نہیں ماؤں ہمارے کبھی تھکتے نہیں جس منزل کی طرف ہم نے لکش سادھا ہے وہ کبھی مڑتے نہیں مانی پردھان منتری جی کے کر کملو دوارا یہ ٹرین اب فلائگ آف کی گئی ہے اور ٹرین آگے بڑھتی ہوئی اپنے گنتوے وکاس وجہ یاترا جو بھارت تیہ کر رہا ہے اس کا ایک پرتیق ہے یمونہ نگری دلی سے اب یہ ٹرین چلی گنگا نگری کاشی کی اور ہزاروں کروڑ یاتریوں کے سپنوں کو سمیٹ کر یہ ٹرین سپتہ میں پانچ دن چلے گی سیلانیوں دھارمک بھاوناؤں کو اپنے انجلی میں سمائے جن جن سے جڑتی یہ ٹرین بولو زندہ باد پاؤں دھر شکروں کی انچائی پر ہمت کر کے قبضہ کر لو ساگر کی گہرائی پر اپنی آنکھوں میں جھاکو تم نمی نہیں چنگاری ہے چنگاری پر راک نہیں ہے لپٹوں کی تیاری ہے چلو ہوا دو اس چنگاری کو شولوں میں ڈھال دو جہاں چنوٹی کا بادل ہے شولہ ایک اچھال دو دیکھ رہی ہے دنیا تم میں اجیالے وشواس کو ایک ایک دن دیوی بنا کر تحفہ دو اتحاس کو نئی روشنی کی تحریریں لکھ ڈالو آکاش میں اٹھو باندلو سارا سورج اپنے باہو پاش میں اٹھو باندلو سارا سورج اپنے باہو پاش میں جو شیلہ انداز تمہارا رگ رگ میں توفان ہے تھام تیرنگا کرو گھوشنا ہندوستان گتیمان ہے تھام تیرنگا کرو گھوشنا ہندوستان گتیمان ہے وندی بھارت ایکسپریس تیو رگتیمان بھارت کی پرگتی کا پرتیخ جنگن من سممان ہمارا وندی ما ترم جان ہے جنگن من سممان ہمارا وندے ماترم جان ہے تھام تیرنگا کرو گوشنا ہندوستان گتیمان ہے تھام تیرنگا کرو گوشنا ہندوستان گتیمان ہے ہمارے ارادے اب کبھی نہیں رکیں گے آگے بڑھتے پاؤں پرگتی کے کبھی نہیں رکیں گے جو لکش ہم نے سادھا ہے وہ اب کبھی نہیں مڑیں گے مانی بردھان منتری جی عویبادن سویکار کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی شب کامناوں کے ساتھ اس ٹرین کو روانہ کر رہے ہیں ان کے چہرے میں آنکھوں میں جہاں بلیدانیوں کے لیے سمبیدنائے ہیں ان کے پریبار والوں کے لیے سمبیدنائے ہیں ان کے سپنوں کو پورا کرنے کا جذبہ بھی ہے مانی بردھان منتری جی کے حردہ میں ان کے کاریوں میں ان کے سپنوں میں ان کے وزن میں ان کے پیشن میں ان کے مشن میں اپنا آشیروات اپنی منگل کامنایں شب کامنایں سبھی آتریوں کو دیتے ہوئے مانینی بردھان منتری جی یہ جو ٹرین ہے مانینی بردھان منتری جی کی شب کامناوں اور آشیروات کو اچھی طرح سے اپنے ساتھ بٹور کے لیے جانا چاہتی ہے اور سپیڈ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ مدھم ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ اسٹیشن کروس کرے گی تو یہ سیمی ہائی سپیڈ ہے جیسا کہ ہم نے بتایا سپیڈ کو پکڑے گی اور گتیمان بھارت کا پرتیق یمنا نگری سے گنگا نگری کو جوڑنے والی اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ دیرے دیرے اور بھی ٹرینز شروع ہوں گی راشتر کے لیے اور راشتر گتیمان ہے تیبر گتی سے آدھنکتا اور گر وہ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے یہ ٹرین ریکارڈ ٹائم میں بنائی گئی ہے اس کو کنسیو کرنے سے لے کر ڈیزائن کرنے سے لے کے بنایا بھی گیا ہے تو اٹھارہ مہینوں میں نہیں تو تین چار سال تو لگی جاتے ہیں اور قیمت آدھی قیمت میں یہ بنا ہے بانی پردھان منتری جی نے اب ٹرین کو روانہ کر دیا ہے پورے شب کامناوں کے ساتھ میں اور اب ٹرین اپنے گنتبوے کی اور آگی پر جاتی ہے موسیقی موسیقی